ہیلو دوستو سواغت ہے آپ کا آپ کے اپنے ہی چلنل رشما بوٹک میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی کرتی کے سائیڈ میں سندر سا ڈیزائن بنانے والے ہیں تو دوستو یہ کوئی نہ کٹنگ کر کے نہ کیسی صرف ایک سمپل لیس کی مدد سے ہم اس کو بنانے والے ہیں چلی دوستو شروع کرتے ہیں اگر اس سے پہلے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا تو دوستو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور آئیکن کے نشان پر کلک کرنا نہ بھولیں تو دوستو ہم ایک سائیڈ میں اپنی لیس کے ذریعے تھوڑے بٹن اور لپی کے ذریعے یہاں پر ڈیزائن کمپلیٹ کرنے والے ہیں تو دوستو ہم نے یہاں پر لے رکھی ہے کچھ لیس اور ہم نے یہاں پر یہ لپیاں کچھ تیار کر رکھی ہیں اور اسی کے ذریعے ہم یہاں پر اپنا ڈیزائن بنائیں گے تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنی کرتی اپنے ناب کے ایک آرڈنگ کٹنگ کر رکھی ہے اس کے بعد میں ہم نے یہاں پر لے رکھا ہے اپنا بکرم تو دوستو یہاں پر ہم اپنی کرتی کو ہٹھا دیتے ہیں اس طریقے سے اور یہاں پر ہم اپنا نیک کٹنگ کریں گے تو ہم نے یہاں پر اپنے جو بکرم کی چونائی لیے وہ لیے دس انچ اور لمبائی یہاں پر ہم رکھیں گے اپنے چوائس کے انوصار تو دوستو یہاں پر ہم بوٹ نیک گلے کو کٹنگ کرتے ہیں تو ہم اپنے جو بوٹ نیک کی یہاں چوڑائی لیں گے وہ لیں گے ساڑھے ساتھ انج تو ہم یہاں پونے چار پر نشان لگا دیتے ہیں اور پونے چار پر لگائیں گے نیچے اور ہم اپنے نیک کی جو لمبائی رکھنے والے ہیں یعنی گہرائی وہ رکھنے والے ہیں ساڑھے تین انج تو ہم اس طریقے سے یہاں پر نشان لگائیں گے اور یہاں پر ساڑھے تین انج پر نشان لگائیں گے اور اس کو اس طریقے سے نشان لگا دیں گے اور یہاں سے ہم پون انچ کا مارجن لے لیں گے یعنی پون انچ چوڑا بکرم کٹنگ کریں گے تو دوستو اس کو ہم کٹنگ کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اپنا نیا کٹنگ کر لیا ہے اس کو ہم اپنے کپلے پر جمع لیں گے اور جمعنے کے بعد میں اگر آپ کا بکرم چھپکنے والا ہو تو آپ اس کو اپنی پریس سے بھی چھپکا سکتے ہیں تو دوستو اس نیک کو ڈھاکے ہم رکھ دیتے ہیں ایک طرف اور ہماری ہے کہ لیس تو ہم کیا کرنا ہے ہمیں سب سے پہلے پٹی لینا ہے یہ مارکیٹ میں آرام سے دو روپے میٹر مل جاتی ہے تو دوستو ہمیں اس کو اپنے پٹی کی لمبائی جو کٹنگ کرنا ہے جتی لمبی ہمیں یہاں پر اپنی پٹی کا لیس کا استعمال کریں گے اتنی یہاں پر ہم کٹ لیں گے پٹی تو دوستو ہمیں یہاں پر قریب دس انچ کا لیس کا استعمال کرنا ہے تو دس انچ لمبی ہم اس طریقے سے پٹی کٹ لیں گے اور لیس کی برابر چوڑی تو دوستو ہم نے یہاں پر لیس کی برابر چوڑے کٹنگ کر لی ہے اب اس کو ہم جیسے تابید ہوتا ہے تکونا کرتے کا اسی طریقے سے ہم یہاں پر تکونا کھل لیں گے اس پرکار اب ہم اپنی پریس کی مدد سے اس کو یہاں پر چپ کھا لیں گے اس کے اوپر جس سے ہماری لیس تھوڑی ہارڈ ہو جائے دوستو اس کو ہم نے یہاں چپ کھا لیا ہے اب اس طریقے سے یہاں پر اس کو ہم کٹنگ کر لیں گے اور کٹنگ کرنے کے بعد میں اس طریقے سے اس کو فول کریں گے جیسے ہم نے اپنی پٹیو کٹنگ کیا ہے تو دوستو یہاں پر ہم نے اپنی لیس کو یہاں پر اس کو تکونا کر لیا تاویز کی طرح تو دوستو اب ہم اس کو اپنی مشین پر چل کے کرتے ہیں کمپلیٹ تو دوستو ہم نے یہاں پر اپنے نیک رکھ لیا ہے اب اس کو ہم سلائی لگا کے جمع لیں گے اس طریقے سے فول کر کے اور یہاں پر بھی سلائی لگا لیں گے پھر سلائی لگانے کے بعد میں اس طریقے سے ہم اس کو فول کریں گے اور فول کرنے کے بعد میں بیس سینٹر میں کریز بنا کے اور بیس سینٹر میں لگا لیں گے کٹ اب ہمیں اپنی کرتی کے بھی بیس سینٹر میں یہاں پر کٹ لگا لینا ہے اور ہمیں اس طریقے سے اپنی کرتی کو سیدھا کرنا ہے اور سیدھا کرنے کے بعد میں سینٹر پوائنٹ ملا لیں گے اس طریقے سے سینٹر پوائنٹ ملانے کے بعد میں اس طریقے سے ہم یہاں پر پٹی رکھیں گے اس پرکار اور پٹی رکھنے کے بعد میں ہم اس کو یہ دیکھ لیں گے کہ ہمارا یہ پٹی دف سکے اس طریقے سے تو ہمیں یہاں پر رکھنا ہے رکھنے کے بعد میں پھر ہم سلائی لگا کے اس کو جمع لیں گے لینا ہے اور ہٹانے کے بعد میں یہاں پر سلائی لگا لیں گے اور اپنے یہ لپی ہیں جو ہم نے تیار کر رکھی ہیں ان لپیوں کو یہاں پر نیک رکھیں گے اس طرح سے اور یہ دیکھ لیں گے کہ یہاں پر کتنا آ رہا ہے دوستو یہاں لپی ہماری جاندہ سکے اس سے ایک انجھ نیچے نیک کے بعد میں مطلب نیک ہمارا فٹ ہونے کے بعد میں ایک انجھ نیچے آ سکے تو دوستو یہاں سے ہم اس طریقے سے رکھ لیں گے اب ہمیں تھوڑی تھوڑی دور پہ یہاں اپنی لپیاں کو فٹ کر دینا ہے اس طریقے سے ہمیں لپیوں کو فٹ کر کے اور پوری سلائی یہاں سے لے کے اور یہاں تک لگا دیں گے تو دوستو یہ ڈیزائن بنانا بہت سمپل ہے اس کو آپ پڑی آسانی سے تیار کر سکتے ہیں تو دوستو اب ہم نے جو اپنا یہاں پر یہ کٹ لگائے تھے ان کٹ کو اس طریقے سے یہاں پر ملا لیں گے اور ملانے کے بعد میں سلائی لگا کے جمع لیں گے جس سے ہمارا نیک آڑا ٹینا نہ ہو تو ہم نے یہاں پر سلائی لگا کے جمع لیا ہے اب ہم اپنے بکرم کی کنار پر سلائی لگائیں گے اب یہاں سے ہم تھوڑا تھوڑا مارجنوں کر لیں گے کٹیں ہمیں کافی مارجن چھوڑا نہیں چھوڑنا ہے کم چھوڑنا ہے اتنا اور جو ہماری یہ گولائی ہے یہاں گولائی پر لگا دیں گے کٹ اتنا دیان نہ گے کہ ہماری سلائی نہیں کٹنی چاہیے اب ہم نے یہاں پر کٹ لگا دی ہیں کٹ لگانے کے بعد میں اس کو اس طریقے سے پلٹ لیں گے اور پلٹنے کے بعد میں اس پر سلائی لگا کے جمع لیں گے تو دوستو سلائی جو ہم لگائیں گے یہ بات کو ہم لکال دیں گے ترپائی کرنے کے بعد تو دوستو ہم نے یہاں پر لگا دی ہیں کچھ بٹن تو دوستو یہاں پر بڑا سندر سا بہت ہی پیارا سا ہمارا ڈیزائن ہو چکا ہے کمپلیٹ تو دوستو اس ڈیزائن کو کم سیکھے ہوئے لوگ بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہم نے کیبل لیس کے دوارا یہاں پر اپنے ڈیزائن تیار کیا ہوا ہے تو دوستو آپ کو ہمارا ڈیزائن کیسا لگا پلیز ہمیں کمینٹس کر کے ضرور بتائیں ہماری ویڈیو لائک با شیئر کریں چلیے دوستو ہم ملتے ہیں آپ سے کل نئے ویڈیو نئے ڈیزائن کیسا لگ ٹھینکس فور وچنگ موسیقی 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 موسیقی